تالبان کا صرف سپنا رہا تالبان کا یہ ویرود کتنے دن تک پائے گا تالبان کے لڑاکوں نے افغانستان میں ایک کہہر برپا رکھا ہے لیکن پنشیر نے ان کی حالت پتلی کر رکھی دیش کے اندر سے اٹھی ویرود کی پارودی بارش نے تمام تالبانیوں کی لاشے بچھا دی پنشیر کے شیر احمد مسود افغانستان کے ابراشترپتی امراللہ سالے کے نورڈن ایلائنز کے سینکو اور نیشنل ریجسٹرنز فرنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے ساتھ پرانتوں میں کل ملا کر آٹھ سو تالبانیوں کو ٹھیر کر دیا ہے یہ ساتھ پرانت ہیں وردک، کپیسہ، پروان، تکھر، پامیان، بگلان اور پنشیر دعویٰ کے تین سو تالبانی اکیلے بگلان برانت کی اندراب گھاٹی میں مارے کرتے لیکن تالبان نے اسے سیریز دخارش کرتے ہوئے پنشیر کے دو زلوں پر گبضہ کر لینے کا دعویٰ کیا ہے پنشیر میں جاری جنگ کے بیج، امبرولہ سالے نے ٹویٹ کر بتایا ہے کہ اندراب گھاٹی میں فسنے اور موت کے گھاٹ اتارے جانے کے بعد تالبان نے پنشیر کے پرویش دوار پر فورس لگا دی حالانکہ اس بیج سالانگ ہائیوے کو تالبانی ودروہی طاقتوں نے بند کر دیا یہ وہ راستے جن سے انہیں بچنا چاہے نیشنل ریجسٹرنز فرنٹ نے ایک ویڈیو جاری کر تالبان کے جھوٹ کو بھی اجاگر کیا تالبانی آتنکیوں کے شبوں کا پورا ویڈیو ریلیز کیا ہے اور یہ سندیش دیا ہے کہ اگر گھاٹی میں داکن ہونے کی تالبانیوں نے کوشش کی تو ان کی موت پک کی پنشیر میں اس کا ٹریلر شکروبار کو بھی دکھا تھا جب تالبان نے اس علاقے میں پیر رکھنے کی کوشش کی تھی تالبانی لڑا کے پوری گھاٹی پر قبضہ کرنے کے رادے سے پہنچے تھے لیکن پنشیر کے شیرو نے ان کا گولہ داک کر جس طرح سے سواگت کی اس نے پورے تالبان کو تہشت سے بھر دی تالبان اب بری طرف باکھلائے ہوا ہے اس نے چھ ہزار اور آتنکیوں کو پنشیر بھیجا لیکن افغانستان کا ہی پرانت ایسا ہے جہاں آس تک تالبان قبضہ نہیں جمع سکا نوردن ایلائنس کے پور کمانڈر احمد شاہ مسود کا گھاٹ پنشیر گھاٹی احمد شاہ مسود کے بیٹے احمد مسود بھی تالبان کا ڈٹ کر مقابلہ کرتے ہوئے اپنے پتا کے ہی راستے پر چل رہے ہیں احمد نے لندن کے کنگ سکولیس سے وارس ریڈیز کے پڑھائی کی دوہزار سولے میں افغانستان لوٹے احمد نے دوہزار انیس میں راجنیتی مینٹری کی وہی خود کو کارباہک راشتہ پتی گھوشت کر چکے افغانستان کے اوپراشتہ پتی امرو اللہ سالے بھی بندشیر میں اور احمد مسود کے ساتھ بندشیر میں تالبان سے مقابلے کے لیے فورس تیار کر رہے ہیں یہاں تک کہ روس کے ودیش منتری سرگوئی لاورو نے بھی تالبان کو آگاہ کیا تھا کہ تالبان افغانستان کے پورے علاقے کو نیانترت نہیں کرتے ایسی خبریں کہ پندشیر گھاٹی میں افغانستان کے اوپراشتہ پتی سالے اور احمد مسود ویروت کر رہے ہیں روس کی وارننگ کو تالبان شاید ٹھیک سے سمجھ نہیں سکا اور پہلی دو کوشیوں میں پندشیر سمیش ساتھ پرانتوں میں اسے احمد مسود اور سالے کے سینکوں سے مہو کی خانی پڑی احمد مسود نے پندشیر میں ودروہی نیتاؤں کو ساتھ ملا لیا افغانی فوجوں اور تالبان ودروہیوں کو بے کھٹا کیا نیشنل ریجسٹرینس فرنٹ کے پروکتہ علی موسم نظاری نے نیوز ایجنسی ایفوی کو بتائے کہ تالبانیوں کے خلاف قریب نو ہزار لڑاکوں کی فوج تیار کر لی گئی اس فوج کو لگاتار ٹریننگ دی جا رہی ہمارے پاس گاڑیاں اور ہتھیار بھی نظاری نے کہا کہ ہم سرکار چلانے کے لیے نئی ویوستہ چاہتے اور اس کے لیے باتچیت کو بھی تیار پر ضرورت پڑی تو ہم جنگ کرنے سے بھی پیشے نہیں ہٹیں گے اس بیش احمد مسود نے رویوار کو دبائی بیز الاربیہ اور سماج آریجنسی رویٹرز کو دیئے ایک انٹرویو میں فرانس یوروپ آمارکہ اور عرب دنیا سے اسی طرح کے مدد چاہی جیسی 20 سال پہلے ان دیشوں نے تالیبان کو ہرانے میں ان کے پتا کی سینہ کو کی تھی اُتھر تالیبان نے مسود کو دھمکی دیتے ہوئے سرینڈر کرنے کی بات بھی کی تھی لیکن پنچھیر کے شیر نے اس کا تگڑا جواب دیا انہوں نے کہا کہ تالیبان نے ہمیں سرینڈر کرنے کے لیے چار گھنٹے کا آلٹی میٹن دیا ہم نے ان سے کہا ہم انہیں چار سال دیتے وہ یہاں آکر دکھائے تو پنچھیر میں چاہے تالیبان اپنے اور آتنگ کی تینات کریں یا تھمکیان لیکن امرواللہ سالے اور احمد مسود کو مل رہے سیئیوں کو دیکھ کر لگتا ہے کہ افغانستان کی پوری پکچر ابھی باقی بیور ریپورٹ ٹیوی این بھارتور پنچھیر کے لوگ احمد شاہ مسود کو اور ان کے پروار کو شیئر کہتے ہیں اور ان تالیبانیوں کو پھیڑی ہے کیونکہ ان تالیبانیوں نے الکایدہ کی مدد سے روپ بدل کر احمد شاہ مسود کی ہتیاں کیتے ہیں سیدھے سیدھے لڑا ہی نہیں لڑ سکتے ہیں پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر